اسلام علیکم ویورس میرا نام سعید اتاو رحمان میرا یوٹیوب چینل اتا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں سعید صاحب کا یہ سوال ہے کہ یہ جو نام کے ساتھ ذات برادری لکھی ہوتی ہے تو کیا یہ لکھنا صحیح ہے قرآن کی روح سے یہ جواب پوچھنا چاہ رہے تو بات یہ ہے کہ اصول آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے پہلے اصول سمجھ لیں قرآن نے اصولی بات کی ہے اب یہ دیکھیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں سنیں کیا کہہ رہا ہے کہتا یا ایوہ الناس پہلے تو وہ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے یا ایوہ المومنون یا ایوہ المسلمون نہیں کہہ رہا کہتا یا ایوہ الناس اب انسان ہے نا پوری دنیا کے انسان قیامت تک کے آنے والے انسان اب ان کو مخاطب کر رہا ہے کسی قبیلہ قوم کو مخاطب نہیں کر رہا کہتا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم ہم نے تمہیں تخلیق کیا پیدا کیا کہاں سے من زاکرم و انسا زاکرم و انسا یعنی مرد اور عورت اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تو یہ جتنے بھی انسان ہیں وہ مرد اور عورت سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیز پہلے اصولی بتا دی ہے کہ تم مرد اور عورت سے ہی پیدا ہوئے ہو تو آگے کہتا ہے وجعلناکم شعوبوں و قبائل لتعارفو اور آگے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے خاندان تمہاری قومیں بنائیں ہم نے بنائیں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے آکے خود کہا کہ تم ملک ہو تم مرائی ہو تم سید ہو تم بلوچ ہو تم سندھی ہو یہ اللہ تعالی نے اس طرح سے نہیں کہا یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو بنایا اور ہمارے ہی بندوں نے اپنے لیے وہ اپنی پہچان کے لیے اپنے قبیلوں کے نام بنا لی ہیں تو یہ سارے جیغرافی کے لیے جیغرافی کے لیے انہوں نے کچھ نام بنائے کوئی اپنے علاقے جیغرافیہ علاقوں کی وجہ سے ان کے نام پڑ گئے تو اسی طرح سے بنے نا وہ تو کوئی اپنے اشخاص کے نام کے اوپر ان کے نام بن گئے آگے وہ پھر قوم بن گئی برادری بن گئی تو وہی کہتا ہے کہ ہم نے یہ یہ ٹھیک ہے یہ تم اپنے پہچان کے لیے تم نے اپنے خاندان کے یا قوم کے پہچان کے لیے تم نے وہ نام رکھے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں مجالناکم شعوبوں و قبائلہ تو یہ جو قبائل ہیں یہ جو قوم برادریوں کے جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہیں پیروڈکشن کے لیے تو ٹھیک ہے کہتا ہے اس سے ہم تمہیں منع نہیں کرتے کوئی ارائی ہے کوئی ملک ہے کوئی کوئی بلوچ ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے آپ رکھیں اس میں تعرف کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اجازت دیتا ہے قرآن کریم تو اب جب تعرف کے لیے وہ کہتا ہے کہ لی تعرف ہو تعرف کے لیے تو پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل آگے چیز وہ بتا رہا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تعرف کراؤ کہ ہم کس برادری سے ہیں کرا دو کوئی حرج نہیں اس کے اندر نام کے ساتھ بھی لکھ دو یا بول کر کہہ دو کہ میں فلاں برادری یا قوم یا قبیلے کہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کرا دو اپنے تعرف تعرف ہی کروایا ہے نا لیکن اصل چیز وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے انہا اکرمکم انداللہی اتکاکم تم میں سے سب سے زیادہ جو ریسپیکٹیڈ جو پرسنلٹی ہے جو بائزت محترم مکرم ہے وہ کون ہے وہ ہے اللہ کے نزدیک کون ہے کہتا ہے وہ ہے اتکاکم جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے اب تقوی کیا ہے وہ تصمیح پکڑنے والا نہیں وہ لمبے لبے چوگے اور وہ مذہبی رسوم ادا کرنے والا وہ نہیں تقوی قرآن کی اسطلاح ہے یعنی تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قوانین جو ہیں ان کو سامنے رکھنا کہ کس کام کے لیے کون سے اللہ کے قوانین ہے نمبر ون اور پھر یہ چیز سامنے رکھنا کہ اگر میں نے اس کی وائلیشن کی تو مجھے تباہی ہوگی اور پھر اس تباہ کن انجام سے بچنا پہلے تو ان غلط کاموں سے بچنا پہلے تو یہ چیز دیکھنا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں اور غلط کام کے سلسلے میں اللہ تعالی نے کس طرح سے ان کو بیان کیا ہے تو وہ سمجھایا ہے جو قرآن کے اندر کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اب ان صحیح اور غلط راستے کی ڈسٹنگشن کرنا امتیاز کرنا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور جو صحیح ہے اس کو ایڈاوٹ کرنا جو غلط ہے اس کا جو تباہ کن انجام ہے اس سے بچنا تو یہ تقوی ہوتا ہے اس کو قرآن تقوی بولتا ہے اب جو قوم بھی جو افراد بھی جو لوگ بھی اپنے آپ کو تباہ کن انجام سے بچانے کی اپنے اندر فکر رکھتے ہیں کہ میں نے کو غلط کام کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا مجھے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جو سنس ہوتی ہے نا جن لوگوں کے اندر قرآن کریم ان کو متقی یا متقون بولتا ہے یہ ہوتے ہیں تقوی کا عمل کرنے والے لوگ جو غلط چیزوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تباہ کن انجام سے ہم کنار نہ ہو جائیں یہ جو ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے ان کو قرآن متقی لوگ بولتا ہے ان کو قرآن بولتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کا عمل کرتے ہیں اب سمجھے یہ تقوی کیا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ اس طرح کی اپنی روش رکھتے ہیں زندگی کے اندر کہ وہ صحیح کاموں کو کرتے ہیں اور غلط کاموں سے بچتے ہیں اس لیے بچتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم تباہ کن انجام سے بچ نہیں سکیں گے تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم کیا کہتا ہے متقون تقوی والے تو کہتا ہے کہ یہ اصل چیز ہے جن قوم قوم کوئی بھی ہو قبیلہ کوئی بھی ہو برادری کوئی بھی ہو ذات کوئی بھی ہو گوت کوئی بھی ہو جس قوم جس قبیلے کا شخص یہ چیز رکھے گا صحیح چیزیں ڈوب کرے گا غلط چیزوں سے بچے گا ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو وہ ہے لوگ یا وہ افراد یا وہ قومیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں مکرم ہیں ریسپیکٹڈ ہیں ریسپیکٹ فلی ہیں تو وہ قوم ہیں وہ لوگ ہیں وہ افراد ہیں تو ساتھ ہی بتا دیا یہیں پہ ہی بتا دیا کہ ان اللہ علیم خبیر تو یہ نہ ہو کسی کے ذین میں کہ اللہ کو یا اس کے علم ہی نہیں آئے گا تو ہم جو مرجی کر لیں وہ کہتا ہے کہ ان اللہ بلا شبا اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو تمہارے ایک ایک عمل کا اس کے پاس علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو آگے خبیر ہے حالکہ علیم کہہ دینا کافی تھا لیکن وہ کہتا ہے ہم خبیر ہیں ہمارے پاس خبر ہے تمہارے ایک ایک عمل کی خبر ہے تو جب اللہ علیم ہے خبیر ہے تو تمہارا کوئی عمل جو ہے اس سے چھپ نہیں سکتا تو اس سے تو پھر تباق ان انجام سے بچنا بنتا ہے دنیا کے قانون سے تو آپ چھپ جائیں گے کوئی ایسا سیف ہو کہ آپ کو کام کر لیں کہ وقتی طور پر قانون کی گریفت میں لوگ نہیں آتے لیکن اللہ کا قانون مقافات عمل ایسا قانون مقافات عمل ہے کہ انسان کتنا بھی چھپ کر کر لے وہ اپنے غلط نتیجے سے اپنے تباق ان انجام سے بچی نہیں سکتا اس دنیا کے قانون سے بچ جائے گا لیکن اسی دنیا کے اندر جو اللہ کا قانون مقافات عمل ہے اس سے وہ اس کو اسکیپ نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا بلکل نہیں اسی دنیا کے اندر میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں قیامت کے اندر تو ہوگا وہ تو پرمنٹلی ہوگا اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قبیلے یہ ذات برادری یہ تمہارے تعرف کے لیے استعمال ہو جائے کوئی حرج نہیں تم استعمال کر سکتے ہو اپنے نام کے ساتھ لکھو یا بتاؤ کہ میں فلان قبیلے کہوں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن یہ اس بنیاد کے اوپر قبائلی تاثر پیدا کرنا نسلی امتیاز پیدا کرنا اس کی قرآن اجازت نہیں دیتا اگر آپ یہ چیزیں پیدا کریں گے کہ میں سید ہوں یا میں وہ ملک ہوں میں بہت بڑا چودری ہوں تو میں بڑی برادری کا ہوں میں بڑے قبیلے کا ہوں تو یہ باقی جو ہیں وہ میرے مقابلے میں انفیریئر ہیں گھٹیاں ہیں میں سپیریئر ہوں اور اس سپیریئر ہو کہ پھر کوئی ایسے کام کرنا جس سے لوگوں کی ساتھ ظلم و زیادتی ہو یہ جو لسانی جو تفاخر ہے یہ جو پراؤڈنس ہے اپنے اعلیٰ خاندان کے اوپر اپنے اعلیٰ قبیلے کے اوپر اپنے آپ کو بڑا قبیلہ سمجھ کر بڑا خاندان سمجھ کر بڑی ذات برادری سمجھ کر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر سپیریئر سمجھنا انفیریئر گھٹیا سمجھنا اور ان کے ساتھ پھر اسی قسم کا گھٹیا سلوک کرنا اس کی قرآن اجازت نہیں دیتا تعرف کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں فلان قبیلے کہوں لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی بینصافی وہ نہیں کر سکتے قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا تو میرا ویڈیو آپ لائک کریں اور قرآن کریم کا جو اصول ہے سمت اتفا کرو اس کے روح سے جب تک آپ نہیں سوچیں گے بات نہیں بنیں گے تو ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ